پاکستان کی حماکت پاکستان کی گولی باری میں ایک مہلہ سمیت دو ناغنکوں کے ہماری موت ہو گئی ہے سات لوگوں کے غیل ہونے کی خبر آ رہی ہے لیکن بھارتیہ سرکشاپلو نے زبردست جواب دیا ہے مو توڑ جواب دیا ہے پاکستان کو پیچھے دھکیل دیا ہے اور چالیس سے پچاس چوکیوں پر جو نشانہ بنایا ہے پاکستان نے سب جگہ بھارتیہ سے نتائنات ہو گئی ہے اور یہ ایکسکلوسف تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو چالیس سے پچاس چوکیوں پر فائرنگ پاکستان کی طرف جو ہو رہی ہے سات لوگ غیل ہو چکے ہیں دو کی موت کی خبر آئی ہے سکول کالج بند کر دی گئے ہیں ریائش علاقوں پر موڈارز آگے جا رہے ہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے لیکن بی ایس ایف نے موتوڑ جواب دیا ہے بی ایس ایف نے تمام چوکیوں پر پاکستان کی گولی باری کا سب پردست جواب دیتے ہوئے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے پاکستان نے پھر توڑا سیز فائر انتر راشتری سیما پر بھاری فائرنگ پاک نے چالیس چوکیوں پر سادھا نشانہ ریائش علاقوں پر داگے موڈار بھارت کا پاکستان کو قرارہ جواب پاکستان پھر اپنی اوقات پر آ گیا ہے پھر سے سرحت پر اپنی بدماشی پر اتر آیا ہے جب مو سے لگی انتر راشتری سیما پر صبح سے ہی پاکستانی رینجرز نے گولی باری شروع کر دی نشانے پر بی ایس ایف کی چوکیاں بھی تھیں اور ریائش علاقے بھی پاکستانی رینجرز نے پہلے ارنیا اور آر ایس پورا سیکٹر میں اندھا تھند فائرنگ کی بی ایس ایف کی قریب چالیس چوکیوں پر لگاتار گولیاں برسائے گئیں اور پھر جمہو کے ہی ہیرہ نگر سیکٹر پر ہی مورچہ کھول دیا گیا کل کی طرح آج بھی بی ایس ایف نے پاک رینجرز کو اسی کی بھاشا میں جواب دیا کئی مورچے پر پاکستان کو بھاری نقصان کے خبر ہے کل کی کاروائی میں پاکستان کے تین رینجرز ڈھیر ہوئے تھے دو دن پہلے ہی سینہ پرمک جنرل وپن راوت نے صاف کر دیا تھا کہ پاک نہیں سدھرا تو ملے گا قرارہ جواب ینترن ریخہ پر پاکستانی سینہ سنگرش پیرام کا اُلنگن جاری رکھتے ہوئے آتنکبادیوں کی گسپیٹ میں سہائتہ کرنے کے پریاست کرتی رہتی ہے ہم ویروڈیوں کو سبب سکانے کے لیے اپنی طاقت کا استعمال کر رہے ہیں پاکستان کی کسی بھی اکسانے والی کاروائی کا ہم ہمیشہ موت اور جواب دیتے رہیں گے جب بی ایس ایف کے جوانوں نے قرارہ جواب دیا تو کائر پاکستانی رینجرز نے رہائشی علاقوں پر موٹار داگنے شروع کر دیئے اس حملے میں ایک محلہ سمیت دو لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ ساتھ لوگ زخمی ہو گئے سب ہی کو ستھانی اسپطال میں بھرتی کر آیا گیا ہے صبح پونے ساتھ پاکستان کی اوٹ سے جو ہمارے تمام بارڈر ویلیزی جو ہیں ان کو اٹیک کیا جا رہا ہے اور کیونکہ صبح رہائشی علاقوں میں کائرانہ گولیباری سے لوگوں میں کافی تہشت ہے پرشاسن نے سیما سے سٹے علاقوں میں سکولوں کو بند رکھنے کا آدیش دیا ہے لوگوں کو باہر نکلنے سے بھی منع کر دیا گیا ہے سانبھا کے رامگر سیکٹر میں پولیس نے سیما سے سٹے علاقے کے کئی لوگوں کو سرکشت ٹھکانوں پر شفٹ کیا پاکستان کی طرف سے لگاتار جو ہے اس وقت آرسپورہ سیکٹر سے لے کر جو ہے پورا جو ہے ہیرانگر کٹھوائی علاقہ جو ہے پوری چپیٹ میں آ چکا ہے لگاتار میرے سامنے دیکھئے یہ علاقہ جو ہے انٹرنیشنل بارڈر ہے یہ پوری ہم فائرنگ ریج میں ہے اور یہاں سے لگاتار اسے موٹر داگے جا رہے ہیں پاکستان چوتر فا گھر گیا ہے دنیا میں اس کی کوئی وشورسنیاتہ نہیں رہی امریکہ تک نے دھوکے بازی کا آروپ لگاتے ہوئے آرثک مدد روک دی لیکن پھر بھی پاکستان باز نہیں آ رہا ہے اب ضرورت ہے پاکستان کی فائنل علاج کی ایسے علاج کی جس سے پاکستان پھر سے آنکھ اٹھانے کی ضرورت نہ کر سکی پورا گاؤں جو ہے میں آپ کو کامرہ پر سنب بتاؤں گا کہ یہ سامنے والا علاقہ دیکھو کھیتوں میں کوئی بھی لوگ نہیں ہے سب یہاں سے باگ چکے ہیں اس علاقے میں دو ڈیٹس ہوئی ہیں اس کی وجہ سے ڈیٹس کا مول بنا ہوا ہے لگاتار لوگوں کو کہا گیا کہ یہاں سے وہ نکل چکے گئے کیونکہ فائرنگ کبھی بھی آ سکتی ہے کامرمن سعید علی کے ساتھ آشنی کمار آرزپورا سیکٹر جمعو آج تک پاکستان کی طرف سے اہرہی فائرنگ کو دیکھتے ہوئے سیمہزر سٹے سبھی سکولوں کو بند کر دیا گیا ہے بارڈر پر بنے کئی سکولوں کو فائرنگ میں بھارے نقصان ہوا ہے ہمارے سب وعددہ کا آشنی کمار کی ریپورٹ میں اس وقت انٹرنیشنل بارڈر آرزپورا سیکٹر میں ایک گاؤں میں کھڑا ہوں میرے پیچھے جو ہے گورنمنٹ ہائی سکینڈری سکول ہے اور یہ ہے گورنمنٹ ہائی سکینڈری سکول ہریپور یہ جو ہے علاقہ جو ہے آرزپورا کے ملکل نزدیک بارڈر کے نزدیک ہے سکول کو خالی کرا دیا گیا ہے اور ادھکتر جتنے بھی چار کلومیٹر کی ریج میں جو انٹرنیشنل بارڈر پر ہے سبھی سکول کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یہاں سے نکال رہے ہیں یہ سکول بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سکول جو آج کھلا ہونا چاہیے تھا آج ان کو بند کر دیا گیا ہے پرشاہ سے نے تب تک کھولنے کی کوئی اس کے ڈریکشنی دیا ہے جب تک کہ پاکستان کی طرف سے شالیگ اور فائرنگ بند نہیں ہوتی ہے پاکستان نے ایک بر پھر سے سیس فائر توڑا ہے صبح ساڑھے چھے بجے سے لگاتار گولی باری پاکستان کی طرف سے ہو رہی ہے چالیس سے پچاس بھارٹی پوسٹ کو پاکستان نے نشانہ بنایا ہے ناغرکوں پر موٹار داگے گئے ہیں گولی باری کی گئی ہے دو ناغرکوں کی موت ہوئی ہے سات سے زیادہ گھائل ہوئے ہیں اسپتال میں ان کا علاج چل رہا ہے لیکن بی ایس ایف نے مو توڑ جواب پاکستان کو دیا ہے اور یہ جو تصویریں لگاتار ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ موٹار کی تصویریں ہیں اور گھائل ناغرکوں کو بی ایس ایف نے اسپتال میں پہنچایا ہے سکول جتنے بھی ہیں سیما کے آس پاس انہیں بند کر دیا گیا ہے آس پاس کے علاقوں کو خالی کروایا گیا ہے تو پاکستان نے ایک بار پھر سفیس پار دوڑا ہے موٹار داگے ہیں دو بھارتی ناغرکوں کی موت ہوئی ہے ہمیں ایک بہترین آمی کے لیے ہمیں ایک بہترین آمی کے لیے ہمیں فرسزیں بہترین آمی کے لیے گارنٹ ہے سنسٹیو اور وہ رہی ہیں کچھ دیر کے لیے ہمیں یہاں پر رکھ رہے ہیں کچھ دیر کے لیے لیکن جانے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ سب سے تین سب سے سٹی خبروں کے لیے آپ وزٹ کیجئے آج تک ڈاٹ ان پر لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں